دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جس میں دنیا کا سب سے بڑا اور مشہور جہاز ٹائٹینک بنایا گیا جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ناؤز بللہ اسے خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا یہ جہاز اپنے پہلے ہی سفر میں تباہ ہو گیا دنیا میں سب سے زیادہ بارشیں اسی ملک میں ہوتی ہیں نیوزی لینڈ کے بعد یہ دنیا کا دوسرا ملک ہے جس میں ایک بھی سانپ مجود نہیں ہے اس ملک میں انسانوں سے زیادہ موبائل فون مجود ہیں دنیا کا سب سے پرانا کلاب بھی اسی ملک میں مجود ہے دوستو یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں لڑکیاں شادی کے بعد بھی حرام تعلقات قائم کیے رکھتی ہیں اس ملک میں رات کے وقت آسمان پر نادرن لائٹ کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں مشرقی یورپ میں واقع ایک خوبصورت ملک آئرلینڈ کی دوستو آئرلینڈ ایک جزیرہ نما ملک ہے جس کا افیشل نیم ریپبلک آف آئرلینڈ ہے یہ لفظ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے ایرو آرلینڈ ایرو کا مطلب ہے دیوی آرلینڈ کا مطلب زمین یعنی کہ زمین کی دیوی آئرلینڈ ایک ازاد خود مختیار ریاست ہے آئرلینڈ کا نام سنتے ہی آپ لوگوں کے ذہن میں یونائٹڈ کینگڈم کے ملک آئرلینڈ کا خیال آگیا ہوگا دوستو وہ شمالی ائرلینڈ ہے جو مسلسل دو صدیوں سے ازادی کے لیے جدو جہد کر رہا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ملک کا کل رکبہ 84,421 مربع کلومیٹر ہے جو رکبے کے لحاظ سے یورپ کا 21 جبکہ پوری دنیا کا 121 بڑا ملک ہے اگر آئرلینڈ کی سرحدوں کی بات کی جائے تو یہ ایک جزیرہ نمہ ملک ہے جس کی زمینی سرحدیں کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں ملتی اس ملک کے چاروں اطراف سمندر مجود ہیں آئرلینڈ برطانیہ کا دوسرا جبکہ یورپ کا تیسرا سب سے بڑا جزیرہ نمہ ملک ہے دوستو اس ملک کی کل آبادی دوہزار چوبیس کی ایک ریپورٹ کے مطابق پچاس لاکھ نوے ہزار چار سو اسی افراد پر مشتمل ہے دوستو آبادی کے لحاظ سے آئرلینڈ دنیا کا ایک سو پچیسوں بڑا ملک ہے ملک کی 63 فیصد آبادی شہروں جبکہ 30 فیصد آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے جبکہ 7 فیصد چھوٹے چھوٹے کئی جزیروں پر رہائش پذیر ہیں ملک کی آبادی کا 91 فیصد حصہ سفید پوش لوگوں پر مشتمل ہے 3 فیصد ایشین 2 فیصد اربن اور 3 فیصد بلیک لوگ بھی آباد ہیں آئرلینڈ ایک انتہائی خوبصورت اور عیاش ترین لوگوں کا ملک ہے جس کی وجہ سے ہر سال کروڑوں سیاہ ملک میں سیر کے لیے آتے ہیں اس ملک کی ایک دلچسپ بات کے بارے میں آپ لوگوں کو اگاہ کر دیں آئرلینڈ کو دنیا کے نجائز لوگوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے ملک میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے باپ کا کوئی بھی پتا نہیں ہوتا آئرلینڈ میں نجائز تعلقات بنانا ان کے رسم و رواج کا حصہ بن چکا ہے ملک میں شادیوں کا نام تک نہیں لیا جاتا سو میں سے صرف دو سے تین لڑکیاں شادی کے بارے میں سوچتی ہیں آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی آئرلینڈ میں 85 فیصد بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کے باپ کا کچھ بھی پتا نہیں ہوتا دنیا کی ہر برائی اور عیاشی اس ملک میں کی جاتی ہے آئرلینڈ میں چار چار بچوں کی ماں بھی بغیر شادی شدہ ہوتی ہیں ملک میں ہر قسم کا نشہ بہ آسانی دستیاب ہوتا ہے جسم فروشی کا دھندہ اروج پر ہے ساری ساری رات لڑکیاں بزاروں میں بے ہیائی کے کام کرتی دکھائی دیتی ہیں اس کے علاوہ آئرلینڈ میں ہزاروں کی تداد میں ڈانسنگ کلاب موجود ہیں اس ملک کے ساحلوں پر اکثر لڑکیاں بے لباس یا بہت کم کپڑوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ملک میں ہم جنس پرستی بھی عام ہے اور اس کو قانونی حسیت بھی حاصل ہے آئرلینڈ میں ایک بڑی تداد ہم جنسی تعلقات قائم کرتی ہے ملک کی لڑکیاں پریوں کی طرح حسین ہے اس لیے ہر کوئی پہلی ہی نظر میں ان لڑکیوں کا دیوانہ ہو جاتا ہے بہت خوش مزاج اور فرینڈلی نیچر کی ہوتی ہیں ان لڑکیوں سے دوستی قائم کرنا کوئی مشکل بات نہیں بلکہ یہ خود لوگوں سے دوستی کرنا پسند کرتی ہیں دوستو اگر اس ملک کی تاریخی بات کی جائے تو یہ ہزاروں سال پرانی ہے تاریخ دانوں کے مطابق آئرلینڈ میں انسانی آبادکاری کا عمل بارہ ہزار قبل از مسیح شروع ہوا اس ملک پر سب سے پہلے آبادکاری کرنے والوں کو آئرش کہا جاتا ہے جو کہ برطانیہ کے جزیروں سے آ کر اس جگہ آباد ہوئے ایسا کوئی بھی ملک یا سلطنت نہیں ہے جس نے ایک لمبے عرصے تک اس علاقے پر اپنی حکومت قائم کی ہو دوستو سترہ سو چھے میں معاہدہ اتحاد کیا گیا جس میں آئرلینڈ کو برطانیہ کے ساتھ ملا دیا گیا جس کے بعد ایک برطانوی کالونی بن گئی اس اتحاد سے پہلے آئرلینڈ پچھلی کئی صدیوں تک برطانیہ کے حکم کی تکمیل کرتا رہا اس اتحاد کو صرف دو صدیوں ہی گزری تھی کہ آئرلینڈ کا پہلا قانون متعرف کروا دیا گیا آئرلینڈ کی عوام نے 1870 سے ہی برطانیہ سے ازادی کی طلبگار تھی مگر انہیں ازادی نصیب نہیں ہو رہی تھی 26 اپریل 1916 کو آئرلینڈ کی ازادی کا اعلان کر دیا گیا 1921 میں برطانیہ اور آئرلینڈ کے درمیان ایک معاہدہ کیا گیا جس معاہدے میں پہلی آئرش سلطنت کی بنیاد رکھی گئی جسے اس وقت کی ازاد آئرش ریاست کہا جاتا تھا بعد میں اس ریاست کا نام آئرلینڈ رکھ دیا گیا دوستو 6 دسمبر 1922 میں اس ملک نے اپنا پہلا آئین متعرف کروایا جبکہ آئرلینڈ نے اپنا دوسرا آئین 1937 میں متعرف کروایا دوسری جنگ عظیم میں آئرلینڈ کسی بھی ملک کا حمایتی نہیں بنا دوستو 1949 میں آئرلینڈ ایک جمہوری اور خود مختیار ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا 1925 میں آئرلینڈ اقوام متحدہ کا رکن بنا یکم جنوری 1971 میں اس ملک نے یورپی یونینڈ میں شمولیت اکتیار کر لی آئرلینڈ کا جھنڈا تین مختلف رنگوں کی پٹیوں پر مشتمل ہے اس جھنڈے کو 1845 میں اپنایا گیا جھنڈے کی پہلی پٹی اورنج رنگ پر مشتمل ہے درمیان والی پٹی سفیل جبکہ آخری پٹی سبز رنگ پر مشتمل ہے آئرلینڈ کا جھنڈا اٹلی کے جھنڈے سے کافی مشاہبت رکھتا ہے دوستو 1170 میں تعمیر ہونے والے لائٹ ہاؤس کو دنیا کا سب سے پرانا لائٹ ہاؤس مانا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ آپ کو اس باع سے بھی آگاہ کر دیں اس ملک کا آئرش ڈانس اور میوزک پوری دنیا میں مشہور ہے اس ملک کے لوگوں کے مذہب کی بات کی جائے تو آئرلینڈ کا سب سے بڑا مذہب رومن کیتھولک ہے ملک کی 75 فیصد آبادی حیثائی 10 فیصد لا مذہب اور 2 فیصد یہودی 1 فیصد ہندو اور 3 فیصد کے قریب مسلمان بھی آباد ہیں اس کے علاوہ بھی ملک میں دوسرے کئی مذہب کے لوگ آباد ہیں ڈبلن اس ملک کا سب سے بڑا اور قدیم شہر ہے اس کے علاوہ اس شہر کو ملک کا دار الحکومت ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے آئرلینڈ کی ایک تہائی آبادی اسی شہر میں آباد ہے ڈبلن آئرلینڈ کا سب سے بڑا ثقافتی اور سیاحتی شہر بھی ہے زیادہ تر غیر ملکی سیاہ اس شہر میں قیام کرتے ہیں یہ شہر کل 117 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس کے علاوہ ڈبلن آئرلینڈ کا ایک کاروباری شہر بھی ہے آئرلینڈ سمیت پوری دنیا سے لوگ اس شہر میں بزنس کے لیے آتے ہیں اس ملک کا قومی کھیل ہرلنگ ہے جو کہ 3500 سال قدیم ہے اس کے علاوہ فٹبال، باسکٹبال، آئس، ہاکی مشہور ترین اور ملک میں شوک کے ساتھ کھیلی جانے والی کھیلے ہیں دوستو ملک میں تعلیم کا بہترین نظام مجود ہے ملک میں تعلیم کی شرع 99 فیصد کے قریب ہے آئرلینڈ میں تعلیم بلکل فری ہے دوسرے کئی ممالک سے لوگ اس ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں آئرلینڈ ایک سرد ملک ہے اس لیے آئرلینڈ میں گرمیوں میں بھی موسم موتدل رہتا ہے ملک میں سارا سال برف باری ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیں کہ آئرلینڈ نیوزی لینڈ کے بعد دنیا کا دوسرا ملک ہے جس میں ایک بھی سامپ نہیں پایا جاتا دوستو آپ کو آئرلینڈ کے ایک اور دلچسپ بات کے بارے میں آگاہ کر دیں عورتوں کو جوان رکھنے والے انجیکشن بھی اسی ملک نے متارف کروائے آج بھی یہ انجیکشن سب سے زیادہ اسی ملک میں بنائے جاتے ہیں دوستو آئرلینڈ کی ملکی پیداوار کی بات کی جائے دوہزار چوبیس کی ایک ریپورٹ کے مطابق ملک کا کل جی ڈی بی چھے سو اٹھارہ اشاریہ نو بلین امریکی ڈالر ہے جی ڈی بی گروت ریٹ بارہ اشاریہ ایک فیصد کے قریب ہے اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی آئرلینڈ یورو ہے ایک یورو پاکستانی کرنسی میں تین سو پانچ روپے جبکہ انڈین کرنسی میں پچاسی روپے کے برابر ہے آئرلینڈ کے لوگوں کی سلانہ فیقس آمدنی تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار امریکی ڈالر ہے فیقس آمدنی کے لحاظ سے آئرلینڈ دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک ہے اس کے علاوہ ملک میں آٹھ ائرلینز مجود ہیں جن کے پاس پچاس کے قریب ایرو پلین مجود ہیں آئرلینڈ میں ترتالیس ائرپورٹ مجود ہیں جن میں چھبیس پر رنوے کی سہولیات مجود ہیں ملک میں چار ہزار کلومیٹر لمبا ریلوے کا نظام بھی مجود ہے اس کے علاوہ آئرلینڈ میں ایک لاکھ لمبا سڑکوں کا جال بھی مجود ہے ملک کے روڑ کھلے اور صاف سترے ہیں دوستو اس کے علاوہ ملک میں کئی چھوٹی بڑی بندرگاہیں بھی مجود ہیں دوستو آئرلینڈ کے لوگوں کی عوست عمر اسی سال ہے ملک میں مردوں کی نسبت عورتوں کی تداد زیادہ ہے آئرلینڈ کا شمار دنیا کے کم گنجان آباد ملکوں میں ہوتا ہے ملک میں ایک کلومیٹر کے اندر تقریباً بہتر افراد رہائش پذیر ہیں ملکی آبادی کا چھے فیصد حصہ زراعت دس فیصد انڈسٹری اور چوراسی فیصد حصہ مختلف سروت سے وابستہ ہے آئرلینڈ میں صحت کا بہترین نظام مجود ہے یہ ملک اپنے جی ڈی بی کا سات فیصد حصہ اپنے صحت کے نظام پر خرچ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ملک اپنے تعلیم کے نظام پر اپنے جی ڈی بی کا پانچ فیصد حصہ خرچ کرتا ہے وقت کے لحاظ سے آئرلینڈ پاکستان سے چار گھنٹے جبکہ انڈیا سے چار گھنٹے تیس منٹ پیچھے ہے ملک میں ٹریفک دائیں سمت چلتی ہے دوستو اس ملک کی ایک اور دلچسپ بات کے بارے میں آگاہ کر دیں کہ سامپوں کے علاوہ اس ملک میں کوئی بھی چوہا نہیں ہے ملک میں سات ہزار سال پرانی قبریں مجود ہیں ملک کا بین القوامی فون کورڈ پلاس تین سو تریپن ہے انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاڈ آئی ای ہے ملک میں سیاحت کا شعبہ بھی پچھلے کچھ سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے ملک میں ہر سال دو کروڑ سے زیادہ سیاحت سفر کرتے ہیں ملکی عبادی کے پانچ فیصد حصے کا روزگار اسی شعبے سے وابستہ ہے ملک کا قومی جانور خرگوش ہے دوستو اس ملک کے لوگ بہت ایٹی ٹیوٹ والے ہوتے ہیں خاص طور پر اس ملک کی لڑکیوں کا شمار دنیا کی متقبر ترین لڑکیوں میں ہوتا ہے یورپ میں سب سے زیادہ موبائل فون کا استعمال اسی ملک میں کیا جاتا ہے آئر لینڈ کی عبادی سے زیادہ اس ملک میں موبائل فون موجود ہیں موبائل فون کا زیادہ استعمال کی وجہ سے اس ملک کی تیس وزد عبادی نظر کے مسائل کا شکار ہیں دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور ہمارے چینل زما ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ